جامعی علم القرآن و آئشہ للبنات مادل ٹرم تونسا شریف کا یہ سلانہ اجتماع ہے میرے رجی دوستو یہ مدارس قرآنی مراکز ہیں یہاں سے قرآن کا علوم حط المقدار تقسیم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت کیسے فرمائیں گے اللہ بادشاہ ہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں بادشاہتیں اللہ تبارک و تعالی کے در اور دروازے سے ملتی ہیں تو جب کسی ریاست کا بادشاہ اور والی یہ کہے کہ میں اپنی ریاست کی حفاظت کروں گا تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی سپاہ اور فوج اپنے لشکر کے ذریعے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ایک لشکر رکھتے ہیں اللہ کی بھی ایک فوج ہے اللہ کے بھی کچھ سپاہی ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں میرے عزید دوستو یہ ننے منے بچے جو ہر سال آپ کو سٹیجوں کے اوپر دستار فضیلت سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ غریب عربہ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں بساوقات ہم ان کے اوپر نظر حکارت ڈالتے ہیں لیکن خدا وحدہ لا شریع کی قسم ان میں سے بعض ایسے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں کہ اگر یہ خدا کے اوپر کوئی قسم اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو حانش نہیں ہونے دیتا اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز کیا تو اس موقع پہ آپ کے اردگرد جو صحابہ جمع تھے بیائن ہی ان کی بھی معاشی صورتحال یہی کچھ ہوا کرتی تھی بعض صحابہ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ان کے تن بدن کے اوپر کپڑے پورے نہیں ہوا کرتے تھے وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی آر لے کر بیٹھا کرتے تھے دنیا کے اندر ان کی حالت یہ تھی لیکن رب زلجلال کے آؤں کی قدر اور قیمت کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء فخر دعالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي میرے محبوب پیغمبر جب تم اپنے کاشان نبوہ سے نکلا کرو تو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ان غریب صحابہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جایا کرو ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ کیا کرو ان کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم میرے رب زلجلال فرما رہے ہیں کیونکہ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے وہ صحابہ جن کے میں نے عرف کیا کہ تن بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے جن کے کھانے کا انتظام مکمل نہیں تھا لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب تھے غریبو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اگر تمہیں دنیا کی دولت نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں میرا باپ اگر جگیردار نہیں تھا تو میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں میرا باپ اگر تم اندار نہیں تھا تو میرے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ایک مزدور باپ نے مجھے مسئلہ امامت پہ کھڑا کیا میری انگلی پکڑ کے مدرسے میں داخل کیا حافظ قرآن بنایا مدرسے میں داخل کیا علم کی تھوڑی بہت سو جائی اور اس وقت سے لے کر آج تک اگر میں خدمت اسلام سر انجام دے رہا ہوں خدا وحد اولا شریح کی قسم میں کسی بادشاہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا ہوں بشرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری چھوٹی سی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے بات قبولیت کی ہے مدرسے میں بیٹھا ہوا غریب طالب علم اور مدرس جس کے کپڑے آپ کو جناب پھٹے پرانے ہوئے نظر آتے ہیں پیمند لگے ہوئے کپڑے جن کی پگڑی سیدھی نہیں ہوتی جن کا لباس سیدھا نہیں ہوتا جن کی جوتی بسیدھا ہوتی ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی شان والے ہیں یہ اللہ کے سپاہی ہیں اللہ ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے ان کے سینے قرآن کا رہل بن گئے ان کے سینے قرآن کی تختی بن گئے یہ جناب قرآن کا غلاب بن گئے الحمدللہ قرآن بھی عظمت والا قرآن کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو بھی اللہ عظمت نصیب کرے گا انشاءاللہ اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اور کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ قرآن کو دبانے والے دب چکے ہیں اور دبتے رہیں گے انشاءاللہ یہ ان کے خواب ہیں جو دل کے اندر اٹھتے ہیں جذبات اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں صدر یور کے زمانے کے اندر اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کے تمام مولویوں کو کٹھا کر کے ایک کشتی کے اندر بٹھاؤں گا اور اس کشتی کو اٹھا کر پھر میں بہیرہ بہر کہنا میں بہیرہ عرب کے اندر پھینک دوں گا بہیرہ ہند کے اندر پھینک دوں گا میرے عزید دوستو آپ جائیے پاکستان کے اندر آپ کو کہیں صدر یور کا نام نہیں ملے گا وہ مولوی اس وقت بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے الحمدللہ اس کی آواز اس وقت بھی زندہ تھی آج بھی اس کی آواز زندہ ہے چند دن پہلے آپ کی پاکستان کی سرزمین پر ایک ڈکٹیٹر آیا جس نے قرآن پڑھتے ہوئی معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑھائے لال مسجد کو شہید کیا جامعہف سالی بنات کو شہید کیا آج آپ کے جناب بہت معزد اور موقع موقع کر ادارے کے اندر کھڑے ہوٹ کر سینٹ کے اجلاس کے اندر ایک بندہ کہتے ہیں میں اس کے لئے دعا خیر نہیں کروں گا اس کے لئے دعا خیر نہیں ہوگی اس سے بڑھ کر بے توقیری بے استی بے احترامی کوئی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے دشمنوں کو دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا کرتا ہے اور قرآن والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر عزت دیا کرتا ہے انشاءاللہ العزیز قرآن زندہ رہے گا اور قرآن والے بھی زندہ رہیں گے اونچی واسے کہنا اگر ایمان آپ کا تازہ اور اونچی واسے کہنا انشاءاللہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں خطیب ایشیاء کے لئے ابھی وہ تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے جذبات کو گرمائیں گے انشاءاللہ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن والے زندہ رہیں گے قرآن زندہ جاوید کتاب ہے قرآن عالم اسلام کے لئے بلکہ مسلمانوں کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے جاوید کتاب ہے